مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود اوفیشل کو سبسکرائب کریں تارک مسعود اوفیشل انسان کو اللہ نے فضیلت دی ہے روحانی زندگی کی وجہ سے جس کی روح اچھی ہوگی جسم سے نکلنے والے عمال اچھے ہوں گے روح گندی ہوگی جسم سے نکلنے والے عمال گندے ہوں گے کہتے ہیں نا موسیقی روح کی غزہ ہے گندے لوگوں کی روح کی غزہ ہے اچھے لوگوں کی روح کی غزہ قرآن کی تلاوت اور ذکر اللہ ہے ہمارے حضرت جب ذکر کیا کرتے تھے نا عجیب کیفیت ہو جاتی تھی ایک شیر پڑھا کرتے تھے دم رکا سمجھو اگر دم بھر بھی یہ ساغر رکا میرا دور زندگی ہے یہ جو دور جام ہے کیا زبردست شیر ہے اللہ کے ذکر کو شراب سے تعبیر کیا ہے جیسے شرابیوں کو شراب محبوب ہوتی ہے نا اور شراب خانے میں جب وہ جاتے ہیں میں خانہ جسے کہتے ہیں آواز صاف آ رہی کی نہیں آ رہی میں خانے میں شرابی جاتے ہیں تو شراب کے جام چل رہے ہوتے ہیں ادھر ایک پیا ختم ہوا لیا دوسرا پیا ٹھیک ہے نا تو جیسے شرابی کوئی شراب سے عشق ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے دم رکا سمجھو کہہ رہے ہیں سمجھو میرا دم رک گیا دم بھر بھی یہ ساغر رکا ایک دم کے لیے بھی اگر یہ دور رک گیا تو میرا دم ختم میں مر جاؤ گا میں برداشت نہیں کر سکتا میرا دور زندگی ہے یہ جو دور جام ہے یہ جو شراب کا دور ہے نا یہی میری زندگی کا بھی دور ہے میری جو میرے بلٹ کی جو سرکولیشن ہے وہ اسی سرکولیشن کی وجہ سے جو شراب کی پیالے جو گھوم رہے ہیں تو حضرت اللہ کے ذکر کے بارے میں یہ شیر پڑا کرتے تھے کہ اللہ کے ذکر کی ہمیں ایسی لط پڑ گئی ہے ایسا چسکہ لگ گیا ہے جیسے شرابی کو شراب کا چسکہ لگتا ہے تو حضرت بڑے مزے سے ذکر اللہ کے بارے میں یہ شیر پڑا کرتے تھے دم رکا سمجھو اگر دم بھر بھی یہ ساغر رکا کہ اللہ تیرے نام کی لذت اور تیرے نام کا چسکہ ہمیں ایسا لگ گیا ہے کہ دنیا کی کوئی بھی نعمت ہم سے چھین لی جائے ہم مریں گے نہیں کوئی ہم سے تیرا نام لینا چھڑوا دے کوئی ہماری زبان پہ تیرا ذکر کرنا ہم سے چھڑوا دے ہم ایک سیکنڈ کے لیے بھی زندہ نہیں رہ سکتے یہ کیفیت ہوتی ہے کس کی بھائی اہل اللہ کی جن کی روح پاکیزہ ہوتی ہے اور جن کی روح ناپاک ہوتی ہے جب تک وہ اداکارہوں کے ڈانس اور ناش نہ دیکھ لیں اور ان کے ناش گانے کا میوزک نہ سن لیں ان کی روح کو تسکین بولو نا بھائی نہیں ملتی تو روح روح کی بات ہے جیسے ہیروینچی کو اور شرابی کو اس کی باڈی کو تسکین ہیروین اور شراب سے ملتی ہے لیکن جس انسان کو اس گندگی کی عادت نہیں ہے اسے تسکین کے لیے شراب اور ہیروین کا سہارا نہیں لینا پڑتا اسے تو بدبو آتی ہے اسے تو گھن آتی ہے تو مسئلہ ہی سارا کس کا ہے بھائی روح کا ہے تو اللہ تعالی نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے انسان کی روح کو طاقت دی ہے تو روح پاکیزہ بنتی ہے برے آمال کو چھوڑنے سے اور عبادت کرنے سے اور جیسے جیسے عبادت کرتا ہے انسان روح اور زیادہ پاکیزہ ہونا شروع ہو جاتی ہے یعنی اگر آپ کی روح میں پاکیزگی نہیں ہے تو آپ عبادت شروع کر دو پیدا ہونا شروع اور جیسے جیسے پاکیزگی آئے گی عبادت جو مشکل لگ رہی تھی وہ عبادت آسان ہونا شروع ہو جائے گی تو آج باڈی کی طرف تو ہماری قوم کی تو نہ باڈی کی طرف توجہ ہے نہ روح کی لیکن میں تو ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو لبرل لوگ ہیں وہ روح کو تو بالکل فوکس کرتے ہی نہیں ہیں اور ہمارے ہاں تو نہ روح کی فکر اور نہ جسم کی فکر کسی چیز فکر لیس ٹینشن فری زندگی ٹینشن تو فری نہیں ہے لیکن فکر فری کہہ سکتے ہیں جس کی وجہ سے ٹینشن ہی ٹینشن کیونکہ جب نہ ادھر کے نہ ادھر کے تو پھر ظاہر ہے کھا کھا کے دھماکے سے پھڑ جائیں گے اور روحانی زندگی کا تو بیڑا غرق تو رمضان میں اللہ تعالی دیکھو روح کو طاقت ملتی ہے نفس کے خلاف مجاہدہ کر کے اب آپ دنیا میں دو طاقتیں دو نظریہ چل رہے ہیں جو مذہب مخالف لوگ ہیں نا وہ کہتے ہیں انسان کی ہر خواہش پوری ہونی چاہیے ان کی پوری دوڑ دھوپ اور قانون سازی اسی کے لیے مکان سستہ ہو جائے روٹی سستی ہو جائے کپڑا سستہ ہو جائے ہر ایک کا علاج فری ہو جائے یہ ہو جائے وہ ہو جائے جس کے جو دن میں خواہش آئے وہ خواہش پوری ہو جائے اسی کو انٹرٹینمنٹ کہتے ہیں اسی کو عیاشی کہتے ہیں اسلام نے ہمیں بتایا ہے کہ تم جتنی خواہشات پوری کروگے ہر خواہش مزید خواہشات کو پیدا کر کے جائے گی جیسے کرونا وائرس کے کہتے ہیں ایک سے سو ہو جاتے ہیں جس نے پہلا وائرس پیدا کر دیا یا خود بخود ہو گیا قدرت کی طرف سے تو بس ایک دبا کیا اب وہ ملٹیپلائے بولو بھائی ہوتا چلا جا رہے ایک خربوزے کا بیچ ڈال دو اب مزید بیچ پیدا کرنے کی ضرورت نہیں وہ اسی سے خود بخود پیدا ہوتے چلے جائیں گے اسی لئے شاعر نے کہا مَا قَضَوْ أَحَدُ مِنْهَا لُبَانَتَهُ وَلَنْتَهَا عَرَبٌ إِلَّا عَرَبِي کہ اس دنیا میں آج تک کسی نے اپنی خواہشات پوری نہیں کی ہیں جس نے ایک خواہش پوری کی تو وہ ایک خواہش جب ختم ہوئی تو ہزاروں خواہشات کو پیدا کر کے ختم ہوئی ہے وہ یہ جو ہمیں نظر آرہے ہیں نا بہت سے لوگ لائف کو انجوائی کر رہے ہیں کہ ہر خواہش پوری ہو گئی اب انہیں کچھ بھی نہیں چاہیے یا آپ کو لگ رہا ہے کہ کچھ نہیں چاہیے آپ کبھی ان کے پاس جا کے بیٹھیں گے تو پتہ چلے گا کہ جتنا ان کو چاہیے اتنا ہمیں نہیں چاہیے تو اسلام نے ہمیں کچھ ایسی کام بھی بتائیں ہیں جس میں ہمیں اپنے نفس کے اگینس چلنا پڑتا ہے دل نہیں چاہتا مگر اس کو اس کی مخالفت کرنی پڑتی ہے دل کی خواہشات کو جتنا کچھلیں گے روح کو طاقت اتنی زیادہ ملے گی اور روح کو تسکین ملتی اس سے تو اسلام نے ہمیں اپنے جسم کی خواہشات کو کچھلنے کے لیے روزہ دیا روزہ رکھو صبح صادق سے لے کے غروب آفتہ کیسا پھیکا پھیکا ہو جاتا ہے نا انسان روزہ میں مجھے تو آپ ابھی بھی پھیکے پھیکے صحیح لگ رہے ہیں عجیب سا نا کسی کام کا دل لگ رہا ہے بیٹھے ہوئے ہیں نہ گھٹکا کھا سکتے ہیں نہ پان کھا سکتے ہیں نہ سگرٹ پی سکتے ہیں نہ چائے پی سکتے ہیں نہ کھانا کھا سکتے ہیں سوکا سوکا سا مو ہوتا ہے سب کا روزہ کی حالت میں دیکھو سب کی حالت کیا ہوتی ہے کسی کام میں دل نہیں لگ رہا اللہ نے کہا بس ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار نہیں کتنے ہیں انتیس یا تیس آسان کام تھوڑی ہے پھر ہاتھ باندھ کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جانا نماز میں باؤن کر لینا اپنے آپ کو آج دنیا میں دنیا پرستوں کے لیے سب سے قیمتی چیز ٹائم ہے وہ ٹائم کہتے ہیں کہ اتنی دیر ہم مسجد میں اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے رہے اس سے ہمیں ملتا تو کچھ بھی نہیں ہے تو یہ تو ٹائم ویسٹنگ ہے تو اللہ نے کہا کہ کرو یہ کام تمہارا دل نہیں چاہتا مگر تمہیں کرنا پڑے گا تو جب انسان بار 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 اپنے اپنی خواہشات کی اگینس چلتا ہے نا تو اس کی روح کو طاقت ملنا شروع ہو جاتی اتنی روحانی قوت اتنی روحانی قوت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے وہ کچھ کر کے دکھاتا ہے جس کا لوگ تصور نہیں کر سکتے تھے یہ جو اسلاف کے واقعات ملتے ہیں عیشہ کی نماز میں کھڑے ہوئے اور فجر تک نماز پڑھتے رہے یہ تو تواتر سے ثابت ہے بعض لوگ اس کا مزاق اڑاتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے اور بعض کہتے ہیں وہ حدیث میں تو آتا ہے کہ جس نے ایک دن میں تین دن سے کم میں قرآن ختم کیا اس نے سمجھا ہی نہیں اس حدیث کا مطلب کیا ہے وہ میں کسی اور موقع میں بتاؤں گا ورنہ وہ سارا موضوع چینج ہو جائے گا اسلاف سے صحابہ سے تواتر کے ساتھ ثابت ہے کہ ایک ایک رات میں ایک ایک رکت میں پورا قرآن ختم کی ہے انہوں نے حدیثوں کا مطلب جو ہے نا پروفیسروں سے مجھ پوچھو یہ صحابہ اور تابین سے پوچھا کرو کہ کونسی حدیث کا کیا مطلب ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان کی طرف ایک دن اشارہ کر کے فرمایا کہ مجھے اس شخص سے محبت کیوں نہ ہو یہ وطر کی ایک رکت میں پورا قرآن پڑھ لیتے ہیں وطر کی جو تیسی رکت ہے نا اور حجرِ اس وقت کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور پوری رات ایک رکت میں پورا قرآن حضرت عمر کا اپنا معمول کیا تھا فجر میں اتنی لمبی نماز پڑھاتے تھے آج تو ہم اپورڈی نہیں کر سکتے صبح و صادق کا وقت جب شروع ہوتا تو نماز شروع کی جاتی اور سورج نکلنے سے پہلے سلام پھرتا تھا فجر کا کتنے گھنڈے کی نماز ہو گئی فجر کی اور نماز میں تلاوت کرتے 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 بعض دفعہ اللہ کے خوف سے رو کے گر جا جا کرتے تھے فجر میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پوری سورہ یوسف پڑھتے تھے ایک تابعی کہتے ہیں کہ میں نے سورہ یوسف حضرت عثمان کے پیچھے فجر میں سن سن کے یاد کر لی زوانی یاد ہو گئی کتنی لمبی لمبی ان لوگوں کی نمازیں تھیں کتنی لمبی لمبی ان لوگوں کی دعائیں تھیں کتنی آج بالکل عبادت کا ذوق اور شوق ختم اور پہلے عورتوں میں عبادت کا ذوق مردوں سے بھی زیادہ تھا مرد تو تھڑے شڑے پہ جا کے بیڑھے گئے دو چل لانڈیل اپاڑے بیڑھے گئے کچھ ادھر بات کر لی کچھ ادھر چلے گئے ڈبو خواتین تو گھروں میں وہ تو عبادت میں آگے تھیں آج سب کے ہاتھ میں کیا آگے ہیں موبائل ووٹس اپ بس ہر وقت میری والدہ اللہ ان کی مغفیت فرمائے آخر عمر میں تقریباً ڈیڑھ دو سال ان کا دماغ کام نہیں کرتا تھا جیسے قومے کی کیفیت ہوتی ہے یہ ہو گئی تھی کیفیت تو ہوش نہیں تھے کوئی بات بتاؤ سمجھ میں نہیں آتی تھی لیکن تسبیح جیسے ہی پکڑاتے تھے فوراں چلنا شروع اور زبان بھی چلنا شروع کیوں لا شبور میں یہ چیز بولو نا بھائی بیڑھے گئے کیونکہ زندگی بھر تسبیح پڑی ہے نا تو اب ہوش نہیں ہے تو جیسے ہی تسبیح ہاتھ میں آئے اللہ کا نام شروع میرے بڑے بھائی جب سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہیں ان کے سامنے تو سورہ یاسین کا تلاوت کے کہ جو کوئی لفظ چھوڑ جاتا نا تو وہ ان کی زبان سے نکل جاتا تھا جیسے آخری لفظ آرہا ہے نا مبین تو وہ رک گیا تو وہ ان کی زبان سے نکل ایک لا شور سورہ یاسین بہت پڑی ہے انہوں نے تو میں نئی نسل کو دیکھ کے یہ پیشگوئی کر سکتا ہوں کہ جب ہمارا بڑھا پا ہو اللہ ہم سب کو بچائے تو پتہ نہیں ہمارا حال کیا ہوگا ہوش میں نہیں ہوں گے کوئی تسبیح لائے پکڑائے گا تو ایسے لگے گا جیسے یہ پتھر ہے جیسے ہی موبائل لائے پکڑائیں گے نا ٹھک ٹھک چلنا فوراں سب سے پہلے لاکھ کھولے گا اس کا حقیقت بتا رہا ہوں میں کیونکہ لاشور میں یہ چیز بیڑھ گئی ہے موبائل ہے فیس بو ووٹس ایپ یوٹیوب ایک دم چلنا شروع ٹھک 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 میسج بازی آن آو بھئی کیا کر رہی ہو تو پٹہ کہاں سے خریدا خواتین کی نا چاہے قومے میں ہو یا کچھ بھی ہو اللہ بچائے سب کو قومے میں جانے سے جو کام زندگی بھر کیا ہوتا ہے جب انسان ہوش میں نہیں ہوتا تو وہی کام اس کے سامنے آنا شروع ہو جاتا ہے علماء نے بیان کیا کہ کئی دنیا میں حافظ ایسے ہیں کہ مرتے ہوئے ان سے کہا جا رہا تھا کہ کلمہ پڑو تو گانا گانا شروع کر دیا انہوں نے حافظ قرآن تھے مگر قرآن کی تلاوت نہیں کرتے گانوں اور فلموں کو فوکس کیا ہوا تھا موت کے وقت کلمہ نہیں نکل رہا زبان سے گانا گا رہے ہیں انہیں بتایا جا رہے ہیں کہ پڑو کلمہ نہیں گانا گا رہے ہیں تو اللہ کے عذاب سبچنا چاہیے بھئی کچھ آدھی بنائیں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمارے اسلاف جیسے پوری پوری رات عبادتیں کیا کرتے تھے ایسے ہی کریں کچھ تو آدھی بنائیں اپنے آپ کو اللہ کے سامنے رونے ہونے کا کچھ تو اللہ کا نام لینے کا اپنے زبان کو آدھی بنائیں موسیقی